اگر حسن مصطفیٰ کو کسی نے بیان کیا ہے حقیقت میں تو کون ہے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نو سید تائفہ ان کے زمانے میں ایک آرٹسٹ آیا تھا ایک مصور وہ تصویریں نکالتا تھا اس کا کمال یہ تھا کہ تم جا کر کے اس کو اپنی محبوبہ کی صورت بتاتے سیم ٹو سیم ویسا ہی نقشہ نکال کر دے دیتا یعنی جو سکیچ نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں ایسا مصور تھا لوگوں کی بھیڑ اس کے پاس لگی تھی اپنی اپنی یہ کیمرے کا زمانہ نہیں تھا کہ محبوبہ کی فوٹو لے لیں اور موبائل میں رکھ کر دیکھتے رہیں کسی مصور سے کھیچوانا ہی تھا جا کر کے اس کے خد و خال بیان کرتے اور وہ بنا کر کے دے تھا جب یہ بات مشہور ہوئی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی پہنچ گئے یہ وقت کے ولی اکامل سید تائفہ خطار میں کڑے ہو گئے لوگ اپنی محبوباؤں کی تصویر نکال رہے تھے جب نمبر آیا آپ کا آپ اندر آئے مصور دیکھ کر گھبرا گیا کہا جنید تمہارا میرے مکان پر کیا کام ہے کہا میں نے سنا ہے تو محبوباؤں کی تصویریں بہت کھیچتا ہے میرا بھی ایک محبوب ہے کیا تو اس کی تصویر بنا کے دے گا میرا ایک محبوب ہے اس نے کہا بتاؤ کیسا کیسا ہے تمہارا محبوب خد و خال ہلیہ کامت سارا چہرہ سارے ناز بتاؤ میں نکال کر دیتا ہوں اب جب جنید بغدادی بیان کرنے لگے اب اللہ کے نبی کا ماں تھا ایسا تھا کہ چوڑی پیشانی بھویں گھنی عبرویں ایسی تھی لبھائے ناز گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح رخ سارے ناز انار کی سرخی لیے ہوئے کان مبارک ذلفوں سے چھمکتے ہوئے تاروں کی طرح گردن مبارک سراہی کی طرح دست مبارک ریشم سے زیادہ نرم اور آپ کا شبکہ میں ناز سینہ ناز کے برابر مصور کہا خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ جنید یہ تصویر میرے پاس پہلے سے بنی بنائی رکھی ہے جنید نے کہا تو آرڈر لیتا ہے آٹھ دن بعد بنا کے دیتا ہے میرے محبوب کی تصویر تیرے پاس پہلے سے کیسے ہے کہا در حقیقت بات یہ ہے جس سے تم محبت کرتے اس سے میں بھی محبت کرتا ہو اس کی تصویر میرے پاس ہے جنید بغدادی نے کہا اچھا لاؤ لاؤ تصویر ہم دونوں دیکھتے ہیں دونوں سامنے دیکھتے ہیں وہ مصور وہ آرڈسٹ اپنے گھر میں اندر گیا اور جا کر کے قرآن مقدسہ لے کر کے آیا اور کہا اے جنید کیا یہ تیرے اور میرے محبوب کی تصویر نہیں ہے اس سے بہتر تصویر کون بنا سکتا ہے لو قرآن کھولو اور آنکھ پلٹو رسول کا چہرہ دیکھنا ہو پڑو والدہا واللیل ایدہ سجا جب رسول کی ذلفیں پڑنی ہو پڑو واللیل ایدہ سجا واللیل ایدہ یغشا جب رسول پاک کے ہاتھ مبارک کو بیان کیا ہے مولا نے کہا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا رسول پاک کی آنکھوں کو بیان کیا مولا مَا سَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا لَقَدْ رَآمِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا رسول پاک کے قدمِ ناس کو اللہ نے فرمایا ہے لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَأَن تَحِلُمْ بِحَادَ الْبَلَدْ رے تیرے رب نے تیرے حبیب کا سینہ بھی بیان کیا ہے عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدَرَا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَ رسول پاک کے ہر عزو کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے اسی لئے شاعر نے نظمی نے کہا ہے